اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اسلامیک انفارمیشن ایج کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین و سامین محرم الحرام کی آخری جمعرات کا دن ہے یعنی یہ مبارک مہینہ اپنی آخری گھڑیوں میں ہے محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے ناظرین و سامین اس مہینے کی آخری گھڑیوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے نیک عامال کریں جو ہماری بخشش کا سبب بن جائیں یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کر بلا میں ایک ایسی بے مثال قربانی دی جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اس مبارک دن کے حوالے سے ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کی ہر مشکل کو دور کر دے گا آپ کی ہر مصیبت دور کر دے گا آپ کی ہر پریشانی کو حل کر دے گا تو اس عمل کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل اسلامیک انفارمیشن ایج کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ناظرین و سامین یہ مہینہ آخری دنوں میں ہے یہ مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے کہ یہ مہینہ ختم ہو جائے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں کیونکہ صدقہ و خیرات کرنے سے اللہ تبارک وطالعہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے یتیم غریب اور مسکین لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں انہیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے خیر و برکت ہوتی ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی مرضی سے غنی و مالدار ہو جائے اور اسے اللہ تعالی کی غیبی خزانوں سے بے پناہ دولت حاصل ہو تو وہ یہ عمل کرے تو غیب سے رزق کے اسباب پیدا ہوں گے اور بے پناہ دولت کے مالک ہو جائیں گے اور ایسی دولت ملے گی کہ کبھی ختم نہ ہوگی حصول دولت کے ساتھ ساتھ حصول عزت بھی نصیب ہوگی اس عمل کو کرنے کے دوران یعنی اس عمل کو کرنے کے ساتھ ساتھ جتنی توفیق ہو اللہ تعالی کی راہ پر خرچ کریں کیونکہ صدقہ و خیرات کرنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے نماز کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فہش کوئی سے پرہیس کریں اور جب بھی فارق وقت ملے تو درود پاک کریں انشاءاللہ آپ کو اپنے مقاصد میں ضرور کامیابی ملے گی کیونکہ اللہ پاک ایسی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اگر کوئی کمی ہے تو وہ ہمارے آمال میں ہے اور ہمارے مانگنے میں ہے تو ناظرین و سامین جب بھی اپنے رب سے مانگیں صدقے دل سے مانگیں کیونکہ جب اللہ تعالی سے سچے دل سے مانگا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کبھی مفلس اور محتاج نہیں رہنے دیتا تو ناظرین و سامین آج کی اس ویڈیو میں جو ہم آپ کو عمل بتانے جا رہے ہیں کچھ اس طرح سے آپ نے کرنا ہے جمعیرات کا دن ہے اثر کی نماز کے بعد یہ عمل کریں اول و آخر سات سات بار درود پاک پڑھنا ہے اور ایک سو یارہ مرتبہ یا مجیبو یا وہابو یا مجیبو یا وہابو کا ورد کرنا ہے ایک سو یارہ مرتبہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو آپ کے تمام نیک مقاصد میں کامیابی فرمائے گا اور آپ کی تمام جائز دلی حاجات کو پورا فرمائے گا ناظرین و سامین ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو صحت اطا فرمائے کرزداروں کو کرزدار سے نجات اطا فرمائے بے اولادوں کو اولاد اطا فرمائے ناظرین و سامین ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے آمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو آخرت میں ہمارے لئے کامیابی کا سبب بنے اور ایسے برے کاموں سے دور رکھے جو ہمارے لئے ناکامی کا سبب بنے تو ناظرین و سامین ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرما کے ہمیں سرات مستقیم پر چلنے کی ہدایت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین